تم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف دنے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل لے کر آئی ہوں یہ خوب کا عمل ہے یعنی محبت کا عمل ہے بہت ہی نایاب ہے بہت سی ریکویسٹ کے بعد یہ عمل آپ کو بتائی جا رہے ہیں بہت سی کمرش باکس میں بھی اور ای میل بھی ہمیں رسیب ہوئی کہ ہمیں آپی ایسے بتائیں کہ اگر ہم اپنے جو ہے کوئی ہم سے ناراض ہو ان کو منانے کے تھوڑے سے ہمیں جو ہے عمل اور وضائف بتائیں تو آج جو میں آپ کے ساتھ ایک عمل بتاؤں گی بہت ہی نایاب ہے المقیدو ٹھیک ہے المقیدو کا یہ عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبح کے دائم تقریباً دس بجے صبح کے دائم تقریباً دس بجے جمعہ والے دن آپ یہ نقش تیار کروگے نقش تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نقش کے اندر آپ نے جو ہے چار خانے چار خانے مطلب کہ آپ اس طرح ایک ڈبا تیار کریں جس کے اندر سولہ خانے ہو اس طرح ایک ڈبا تیار کریں جس کے اندر سولہ خانے ہو اور اس کے اوپر آپ بسم اللہ لکھیں اور المقیدو لکھیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ سورے قریش لیں سورے قریش آپ ایک آگز کے اوپر لکھیں اور اس کے اوپر المقیدو کی تسبیح ایک پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں دم کر کے آپ نے جو ہے اس کو کسی سپس کپڑے میں آپ نے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے سپس کپڑے کو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھو اور ہر ایک کپڑے میں اس کو لاست من آپ نے باننا ہے اور کوئی کلر آپ استعمال نہیں کرو گے اور اگر آپ چاہتے ہو بہت جلدی اس چیز کا اثر ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ہی نقش کو یعنی سورہ القریش کے نقش کو آپ نے سورہ قریش لکھ کر آپ نے سبس کپڑے کے اندر اس کو باننا ہے اور کسی درخت پہ لدگا دینا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ درخت یا تو پھلدار ہو ورنہ پھر ہرہ بھرہ ہو یعنی مطلب کہ سبزہ ہو سوکا ہوا یا کوئی اس قسم کا درخت نہ ہو جیسے ہی وہ درخت کے پر شاہ کے پر وہ ہلے گا تو انشاءاللہ اتنی ہی جلدی مطلب جو ہے آپ کے پاس حاضر ہوگا اور آپ خود حیران رہ جاؤ گے یہ عمل بس آپ نے ایک دفعہ ہی کرنا ہے اپنے بازوں پہ بان لیں یا پھر جلدی بلانا ہے تو درخت پہ بان لیں تو فوراں ہی وہ حاضر ہو جائے گا اور اس کو اتنی بیچینی ہوگی بس وہ چاہے گا کسی طرح آپ سے مل لیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بات سانے مل سکیں اجازت دیں اللہ حافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑھ جائے اور انشاءاللہ تین سے ساتھ دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیعہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا اس کا جو مکلین کا ظاہرہ آپ کو بتایا حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیعہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں حدیعہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیعہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمیٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں بہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریا ڈاک کے ذریعے یا آپ کے کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پا کے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں لا پروائی گاتے ہیں تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتی ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ ہم سے کہتے ہیں پرائز بھونگ وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابل اپنی بھی اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے یہ کہ بات سمجھ آتی ہے تو کمرس بوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم بیسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم بیسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویڈس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سے سسائیب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے بہن کے چینل گزرز فرق کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو نہیں سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھر کو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا حبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں